بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے اللہ کی فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو فرن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی بیٹی کی دن بھر کی روٹین یا پھر اسے دن بھر کی ایکٹیوٹی کہہ لیں اور فرن مجھے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی شیئر کرنی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ شیئر کیا جائے تو چلیے فرن میں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میری بیٹی کا نام ہے تہنیا تسنیم ہم لوگ گھر میں اسے تہنیا نام سے پکارتے ہیں اور یہ نو سال کی ہے اسے ایک پرابلم ہے جو کہ بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے لاکھوں میں کسی ایک بچے میں یہ پایا جاتا ہے ہم نے اس کا بہت علاز کروایا لیکن اس کا کوئی بھی شلیوشن نہیں نکل پایا اب میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اس کی پرابلم کے بارے میں تو فرن اسے تھی ہائپوگلیسی میں ہائپر انسولین پیسنٹ تھی ہوئے ہائپر انسولین کے وجہ سے اس کا شگر لیبل بہت ہی کم ہو گیا تھا ہم نے بہت علاز کروایا لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تو فرن میں نے اپنی بیٹی کے دن بھر کی کچھ ایکٹیوٹیز لی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو فرن یہ دیکھئے صبح کی سب سے پہلی ایکٹیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے اپنے بستر سے اٹھ کر یہ دو گھنٹہ اپنے پاپا کے پیر میں سوتی ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ اپنے پاپا کے پیر میں سونا اس کو کم پلسری ہے بلکل دو گھنٹہ سو جائے گی اس کے بعد اور کوئی بھی ایکٹیوٹی کرے گی یہ دیکھیں یہ برش کرتی ہے دیکھئے کس طرح سے یہ کرے گی برش کو اُلٹا پکڑے گی پھر اسے سیدھا کرتی ہے ایسے یہ خود سے برش نہیں کرتی ہے اگر اسے کرنے دو تو بس اسی طرح سے یہ کر لیتی ہے ایک طرف ہم لوگ کو اسے برش کروانا پڑتا ہے یا تو میں کرواتے ہوں یا پھر اس کے اببو کرواتے ہیں یہ اپنی اببو کو کبھی پاپا بولتی ہے کبھی اببو بولتی ہے جو بھی بولے یہ سب منظور ہے کیونکہ اللہ نے اسے کچھ کمی دے دیا ہے اللہ تعالی ہمیں جس حال میں رکھتے ہیں اس حال میں ہمیں رہنا ہوتا ہے نا بس اس لئے سبر ہے یہ دیکھیں اس کی بدماشی یہ دیکھیں بدماشی برش کو اُلٹا کر کے کرتی ہے بدماشی بہت زیادہ ہے اس کا بس ایک طرف ہی یہ کرے گی برش بس ہو گیا اس لئے اس کا برش جو ہے ہم لوگ کروا دیتے ہیں یہ بہت ساری بات جو ہے نا وہ سمجھتی ہے لیکن بہت کچھ نہیں بھی سمجھتی ہے یہ یہاں پہ یہ ناشتہ کر رہی ہے برش کرنے کے بعد کپڑا میں نے چینج کر دیا تھا لیکن اس کا زید تھا کہ میں نائٹ ڈریس ہی پہنوں گی بس اس لئے یہ نائٹ ڈریس پہن رہی تھی یہ میں نے الگ الگ دین کا کچھ کچھ کلپس لیا ہے بہت دینوں سے میں اس کی تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا کر رکھ رہی تھی اسے مسالے دار کھانا چٹ پٹا کھانا بہت زیادہ پسند ہے صرف سبزی ترکاری ہی کھانا پسند کرتی ہے سالنگ کھانا پسند کرتی ہے چاوال روٹی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی اللہ نے میری بچی کو ہر کچھ دیا بس تھوڑا سا اور سہی کر دیتے بہت اچھا تھا بہت اچھا رہتا ہر کسی چیز کا ٹیسٹ سمجھتی ہے کیا چیز اس کو اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ کیا چیز کا برا لگ رہا ہے سارا کچھ سمجھتی ہے وہ دیکھیں یمی ہے یمی ہے بول بول کے یہ ابھی اس وقت ناشتہ کر رہی ہے یمی کبھی کبھی تو فرینڈ مجھے لگتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بچی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس دن کا کلپس ہے جس دن میری میڈ نہیں آئی تھی وہ زبردستی ہمیں بول رہی تھی کہ مممہ یہ تو روز کی ایکٹیوٹی میس کی نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس چیز کا بھی کلپس لے ہی لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا فکر کرتی ہے میرے بارے میں کہ مممہ آج کام والی آنٹی نہیں آئی ہے تو میں برطن دھو دوں میں برطن دھو دوں یہ اس طرح سے زد مچائی ہوئی تھی تو ہم نے بھی سوچا دیکھیں یہ ذرا کیا کہہ رہی ہیں کیا یہ سچ میں جانتی ہے برطن کو اس طرح سے گھومانا برطن کو اس طرح سے دھونا پانی کے ساتھ کیا یہ جانتی ہے پھر اس کے اببو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اسے ایک دھو کر دیکھو یہ کیا کرتی ہے دیکھو کیا اس کا برینڈ جو ہے وہ اچھے سے ڈبلیمنٹ ہو پا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنے بہترین صدید ہو رہی ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن ترند میں اس کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے بہت ہی زیادہ اسے ہم لوگ منہ کر رہے تھے لیکن یہ سن نہیں رہی تھی میں دھو ہوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلر کر رہی ہیں یہ کس طرح سے بدماشی یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہاتھوں سے مٹا رہی ہیں کلر جب خراب ہو گیا نا تو وہ ہاتھ سے کس طرح سے مٹا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پڑھائی بھی نہیں کر پاتی ہے جب برینڈ ہی صحیح نہیں ہے اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس کا جب شگر لیبل کم ہوتا تھا تو اس کی برینڈ میں وہ ایفیکٹ کرتا تھا جس کے وجہ سے فرینڈ اسے منٹلی پرابلم ہو چکا ہے ابھی دوا چل رہا ہے فرینڈ یہ سب پھوچ سمجھتی ہے میں جب ویڈیو کرتی ہوں تو وہ بھی سمجھتی ہے کہ مجھے ہلا نہیں کرنا ہے لیکن وہ کبھی کبھی بدماشی کرتی ہے آپ کسی بھی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ تھوڑا اس کا آواج کہیں نہ کہیں ہوتا ہے لیکن ہاں بہت کم ہوتا ہے بہت سی بات سمجھتی بھی ہیں فرینڈ اسے بال کھیلنا بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ اس کی ایکٹیوٹیز انجوائے کریں تہنیاں صبح دوا کھائی تھی آپ صبح دوا کھائی تھی آپ تہنیاں آپ کا نام کیا ہے 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 تہنیاں تہنیاں آپ کہاں رہتی ہیں رانچی میں رہتی ہیں رانچی میں رہتی ہیں آپ آ ot what is تہنیاں آپ کا نام کیا ہے پاپا کا نام کیا ہے سبب امید ہے کہ فرینڈ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا ایک امید ہے فرینڈ آپ لوگوں سے کہ آپ میری بیٹی کے لئے خصوصی طور پر دعا کریں دیکھیں بیٹی ایک کی نہیں سب کی ہوتی ہے بیٹی پنچ کی ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے بس میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری بیٹی کو نماز میں یاد رکھیں اور نماز میں جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا ضرور کریں یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے میری ویڈیو کو دیا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فرینڈ لائک کریں اور کمنٹس کریں کمنٹس ضرور کریں فرینڈ کیونکہ کمنٹس پڑھنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرینڈ پھر ملتی ہوں کسی نئی ویلوگ یا ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ